موسیقی آداب میں ہوں محمد رفی احمد پہلے خاص قبریں سینیما اور ٹی وی شوٹنگ کے دوبارہ آغاز کے لیے مرکز نے دی اجازت کوویڈ اصولوں کے مطابق شوٹنگ کرنے پرکاش جابڑک کر کا مشبرہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مؤثر انداز میں کام کرنے تیلنگانا کو مرکزی وزیر کی نصیحت کشن ریٹی نے کہا گورنر کا تفسرہ حکومت پر نہیں ہے تنقید ناغذیر وجوہات کے بنا پر اپیکس کانسل کا اطلاع سملتوی نئی تاریخ کا جل شکتی وزارت جلد کرے گی اعلان کانگریس ورکنگ کمیٹی کا کل ہوگا اہم اجلاس پارٹی کی خیادت کے بارے میں فیصلہ متوقع اور خومی پرندے مور کو وزیراعظم نے ڈالا دانا سوشل میڈیا پر موٹی کی تصاویر ہوئی وائرل پیش ہے خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت نے انلوک تری کے رحمینہ اصولوں کے تحت فلموں اور ٹی وی پروگراموں کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے مرکزی وزیراعظم نے شریعت پرکات جاورے کرنے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر کے ساتھ فلموں اور ٹیلی ویژن پروگراموں کی شوٹنگ کی جا سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ اور وزارت سہت کی مشاورت سے ایک سٹانڈرڈ آپریٹنگ پروسیجہ تگیار کیا گیا ہے اس ایس او پی کے مطابق کیمرے کا سامنا کرنے والے اداکروں کو ماسک پہنے سے مسترشنہ رکھا گیا ہے میک اپ آرٹیسٹ اور ہیر سٹائلیسٹ کو پی پی ای کا استعمال کرنا ہوگا شوٹنگ کے مقامات پر ریکارڈنگ اسٹوڈیوز اور ایڈیٹنگ رومز میں چھ فیصد کا جسمانی فاصلہ لازمی ہوگا جاورے کرنے کہا کہ بنی لوخامی میں آراد کے مطابق رہنمائنا اصول مرتب کیے گئے ہیں آرادا ہیر سنارات کی پیشیول مرتب کی firmy کی یا کچھ سوال منشجے سب پیش سے کچھ کلو سوال hearts چاہیں Area NEKMPT کو ایک این ق Abend Presentation کا وصول Griff been اور اچھکا کہدو پورشیہ کر رہ beide م forthانا لیکن ہمیں صدای راہے دوست شریض ن بتاک کرنے کی طور پر نمکہ تحت بنیشل یک عشد شرن سے ایکاہ راہ کرنے کی گئی اور اکڑا اور اکڑا ہماری شریح vez Real Estate تو دائما تحتYAN خود طور پر trosگیجď اب دائما یہ سوال سے ملتے ہیں جب سے شکل کرنے والا کے ساتھ شکل کرنے والا ساتھ شکل کرنے والا ساتھ ایک ساتھ اگرام پاک کرنے والا ساتھ اگرام ٹھیک کالٹیں کانگریس میں خیادت کی تبدیلی کے لیے کیجا رہا ہے مطالبات کے بیچ کل کانگریس برکنگ کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے کئی خائدین نے پارٹی کی صدر سنیا گاندھی کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے خیادت پر تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے تاہم پارٹی نے انتلاعات کی تردید کی ہے پارٹی نے بتایا کہ اس اجلاس میں تازہ سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا تاہم خیادت کا مسئلہ اس اجلاس میں زیرے غور آ سکتا ہے کانگریس کے جنرل سیکریٹری کیسی وینی کپال نے بتایا کہ چوبیس اگرس کو صبح گیارہ وجے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کانگریس برکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس منقض ہوگا امکان ہے کہ پارٹی کی صدارت سے راہل گاندی کی دستبرداری سے پیدا ہونے والی غیر اقینی صورتحال اس اجلاس کے ساتھ ختم ہو جائے گی گدشتہ سال عام انتخابات میں کانگریس کی شکست کے بعد راہل گاندی پارٹی صدر کے عہدے سے مصطفی ہو گئے تھے ناگزیر حالات میں سونیا گاندی کو ذمہ داری قبول کرنی پڑی تھی لیکن خرابی ساہد کی بنا پر تیرہ تر سالہ سونیا گاندی نے صدارت کی ذمہ داری کسی اور سکو سوپنے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی کے خومی صدر جے پی نادا نے اعلان کیا ہے کہ بیہار میں اس سال اکتوبر اور نومبر میں ہونے والے اسمبل انتخابات میں بی جے پی چیف منسٹر نتش کمار کے خیادت میں مخابلہ کرے گی انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بی جے پی کی بیہار یونٹ کی ورکنگ کمیٹی کے اطلاع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ بی جے پی جے ڈی او اور ال جے پی کا اتحاد ان انتخاب میں پھر ایک بار کامیابی حاصل کرے گا انہوں نے کہا کہ ریاست میں اپوزیشن پارٹیوں کی کوئی اصول نہیں ہے نادا نے کہا کہ اپوزیشن سستی سیاست کر رہی ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ وچار ہے نہ ترشتی ہے نہ کچھ آگے لوگوں کے سیوہ کرنے کا من میں کوئی سنکلپ ہے یہ صرف راجنی تھی تھوٹھی راجنی تھی ہلکی راجنی تھی اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں اس لئے میرا آپ سے نیویدن ہے کہ بیہار کی جنتہ کو آشا ہے تو بی جے پی سے آشا ہے بیہار کی جنتہ کو آشا ہے تو انڈی اے سے آشا ہے بیہار کی جنتہ کو آشا ہے تو ہم لوگوں سے آشا ہے کہ ہم ان کی تصویر اور تقدیر بدلیں گے اور ہم یہ گھر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بدلنے میں اپنا یوگدان کیا ہے اور آگے بھی کریں گے اس کو ہم کو سمجھنا ہے کرشنا اور گوداوری دریاؤں کی پانی کی تقسیم پر آندر پردیش ہوتے لنگانا کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لئے اس مہینے کی پچیس تاریخ کو اپیکس کانسل کا جو اجلاس منقض ہونے والا تھا اسے پھر ایک بار ملتوی کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں مرکزی وزارتیابی وسائل نے دونوں تلگو ریاستوں کو متعلق کر دیا ہے دونے ریاستوں نے ایک دوسرے کے آپ آشی پروجیکٹس پر اعتراض کرتے ہوئے مرکز سے شکایتیں کی تھی ان شکایت کے پیش نظر تنازعات کو حل کرنے کے لئے اپیکس کانسل نے پچیس اگز کو اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا چار نکاتی ایجنڈے کے ساتھ یہ اجلاس منقض ہونے والا تھا آندھر پردیش کی جانب سے تعمیر کیا جا رہا ہے رائل سیما لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کے بارے میں تلگانہ کے شکایت کے پیش نظر جل شکتی کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شغاوت نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپیکس کانسل کا اجلاس منقض کرنے کا فیصلہ کیا تھا آندھر پردیش تنظیم جدید خانون کے تحت اپیکس کانسل خائم کی گئی ہے جس کے صدر نشن جل شکتی گئے مرکزی وزیر ہیں جبکہ دونوں ریاستوں کے وزرائے اعلی اس کے ارکان ہیں تاہم شغاوت کے کوویڈ سے متاثر ہونے کی وجہ سے اس اجلاس کو غیر مہیانہ مدد کے لیے ملتبی کر دیا گیا ذرائع نے بتایا کہ اب یہ اجلاس آئندہ مہینے ہی منقض ہو سکتا ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا کہ تیلنگانہ کرونا وائرس کے ٹیسٹوں کے معاملے میں دوسری ریاستوں سے پیچھے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں کی تعداد کی اعتبار سے تیلنگانہ نیچے سے ساتھویں مقام پر ہیں ہیدر آباد میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں پانچ ریاستوں میں سب سے کم کوویڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک تیلنگانہ ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ وزیراعظم نرد بودی نے خود یہ بات کہی تھی اور اس ریاستی وزیر سہر اٹلا راجندر کے علم میں لایا تھا اس موقع پر کشن ریڈی نے خان کی دواخنوں کو مشورہ دیا کہ وہ انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ طبی خدمت پر آہم کریں انہوں نے کہا کہ یہ بات مرکز کے علم میں آئی ہے کہ دواخنیں کرونا سے متاثر لوگوں سے لاکھوں روپیوں کی فیس وصول کر رہے ہیں کشن ریڈی نے کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں گورنر تمیلی سائی ساندرہ راجن کا تفسیرہ ریاستی حکومت پر تنخید نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گورنر خود ایک ڈاکٹر ہے اس لیے انہوں نے حکومت کو چند مشورے دیئے ہیں کشن ریڈی نے واضح کیا کہ گورنر کے تفسیرے کا بی جے پی یا مرکزی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے بعد میں مرکزی وزیر نے استفادہ کنندگان میں مدرہ خرضے تقسیم کیے مرکزی مملکتی وزری داخلہ کشن ریڈی نے روٹری کلپ کے ذرہ تمام حیدر آباد کے امیر پیٹ میں خائم ہونے والے پہلے پلازما بینک کا آج افتتح کیا اس موقع پر کشن ریڈی نے تلگوری آسوتوں میں پہلا پلازما بینک خائم کرنے پر روٹری کلپ کو مبارک بات دیم انہوں نے کہا کہ پلازما تھیروپی کئی افراد کی جان بچا رہی ہے اب اس سلسلے میں عوام میں مزید بیداری پیدا کرنی کی ضرورت ہے مرکزی وزیر نے بعد میں سنتنگر کے ای ایس ای ہسپیٹل کا بھی دورہ کیا انہوں نے دواقنی کے ڈاکٹرز اور عملے کے دیگر ارکان سے بات چیت کی انہوں نے کوویٹ کے پیش نظر دواقنی میں دستیاب سہولتوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی ملک میں کرونا سے روبے سہیت ہونے والوں کی شرحہ پچھتر فیصد کے خریب تک پہنچ گئی ہے مرکزی وزیر سہیت نے بتایا کہ امباد کی شرحہ گھٹ کر ایک اشاریہ آٹھ چھ فیصد ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ستاون ہزار نو سو انی نوود افراد روبے سہیت ہوئے اس مرد سے روبے سہیت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر بائیس لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہے وزیرات سہیت نے بتایا کہ ملک میں فعال کیسز کی تعداد سات لاکھ سات ہزار چھ سو آٹھ سٹھ ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے انہتر ہزار دو سو انچالیس نئے معاملہ درج پہ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد تیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اس دوران کرونا کے ٹیسٹوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے اس سال جنوری میں پونے کے بارولوجی انسٹیٹیوٹ میں صرف ایک نمونے کی جانچ ہوئی تھی آج یہ تعداد تین کروڑ پچاس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے تیلنگانہ میں کرونا کے دوہزار تین سو چوریس سی نئے کیسز درج کیے گئے ازارت سہیت نے آج جاری کیے گئے بلیٹین میں یہ بات بتائی اس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا کے متاثرین کی تعداد ایک لاکھ چار ہزار دو سو انچاس ہو گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹہ کے دوران کوویڈ نائنٹین سے گیارہ افراد کی موت ہوئی اس کے ساتھ ہی محلوکین کی تعداد بڑھ کر سات سو پچپن ہو گئی کرونا سے ایک ہزار آٹسو اکاون افراد روبے سہت ہوئے جس کے ساتھ ہی روبے سہت انوالوں کی جملہ تعداد اسی ہزار پانسو چھے ایسی تک پہنچ گئی ریاست میں اس وقت کرونا کے بائیس ہزار نو سو آٹھ فعال کیسز ہیں ان میں سے سولہ ہزار تین سو ستیسی مکانات پر ہی زیر علاج ہیں نئے کیسز میں چار سو بہتر گریٹر ہیدرباد میں ایک سو اٹھالیس نظامباد میں ایک سو سینتیس نل گنڈا میں اور ایک سو اکتیس رنگاریڈی میں درج کیے گئے ہیں سری سلم کے برقی پلانٹ میں پیش آئے آگ حدثے کی سی آئی ڈی تحقیقات جاری ہیں سی آئی ڈی کے چیف کوویند سنگھ اور ڈی آئی جی سومتی کی نگرانی میں یہ تحقیقات ہو رہی ہیں اہتداروں نے پتدامے کہا تھا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حدثہ پیش آیا سی آئی ڈی کی ٹیم اس حدثے کی وجوہات کا تفصیل سے جائزہ لے گی اس حدثے میں نو افراد حلق ہوئے تھے سی آئی ڈی نے حدثے کے بارے میں مختلف اہتداروں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں اس دوران ٹی ایس جینکو اور ٹرانسکو کے سی آئی ڈی پرباکر راؤ نے کہا کہ حدثے کے بارے میں لگائے جا رہے الزامات بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ سی آئی ڈی کے علاوہ ایک داخلی کمیٹی بھی اس حدثے کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ حدثے سے متاثر یونٹ میں برخی کی پیداور کی بحالی کے لیے انجینئیس کوششوں میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ باہر سے پلانٹ میں پانی کے داخلی انہیں کا امکان نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد ہی محلوکین کے ارکان خاندان سے ملاقات کریں گے کانگریس کے سینر لیڈر سابق وزیر محمد علی شبیر نے پارٹی کے رکن پارلمنٹ ریونت ریڈی اور دیگر لیڈروں کے حمراہ سری سلام برخی اسٹیشن کے آگ حدثے میں حلاق ٹی ایس جینکو کے اسسٹنٹ انجینئر عزمہ فاطمہ کے ارکان خاندان سے آج حدرواد میں ملاقات کی کانگریس کے خائدین ملک پیٹ میں عزمہ فاطمہ کے مکان پہنچے اور ان کے ارکان خاندان کو پرسا دیا بعد میں محمد علی شبیر نے سری سلام حدثے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا کانگریس پارٹی ڈیمانڈ جیسدن دے یہ روزو یہ سنگٹن لو مرنینچنا پرتیو والا کو کوٹی روپا نسٹ پریحارمی والے بیلو پربوتو انت آدھکار لو انجینئر انجادو نا سمر دونت مینہ آدھکار لو یہا اللہ فاطمہ 24 سمچرال اللہ 20 روکک سمچراملو یہی گا جائن ہے آممائی ENC گا ریٹائر آئی یہ روزو ڈیئی گا سری نوازکو انکہ رنڈو ویلو ڈیوگ ملسکو 19 سمچرال تانا ڈیوگ کالا انکہ 19 سمچرال سرویس انکہ انکہ ENC ورکو ایک 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 ڈیوگ 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 ایک بار پھر وجوہات کی بنا پر اپیکس کانسل کا اجلاس ملتوی نئی تاریخ کا جل شکتی وزارت جلد کرے گی اعلان کانگریس ورکنگ کمیٹی کا کل ہوگا اہم اجلاس پارٹی کی خیادت کے بارے میں فیصلہ متوقع اور خومی پرندے مور کو وزیراعظم نے ڈالا دانا سوشل میڈیا پر موٹی کی تصاویر ہوئی وائرل